اس چینل پر اسلائی بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں علماء کرام کے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو آپ لائک اور شیئر کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں بیان سنیں مفتی مطارق مسعود صاحب گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے گھر جو ہے نا گھر یہ سکون کے لیے بنائے اللہ نے جعال لکم من انفسیکم ازواج لتسکنو ایلیہا گھر بنتا ہے نکاح کے بعد گھر بنتا ہے نا بھئی شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود گھر کوئی بہریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں گھر کا مطلب بھئی ورنہ تو ہوتل بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتل ہیں بلکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں بھئی وہ گھر نہیں کہلاتے ہیں وہ ہوتل کہلاتے ہیں گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو جہاں تعلق ہو محبت ہو کوئی آپ کا انتظار کرے کسی کا آپ انتظار کرو کوئی آپ کے مات ہے تو آپ کسی کے مات ہے تو یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے it is called گھر کیا خیال ہے it is called گھر وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے ہاؤسنگ سکیم ہوتی ہے ہومنگ سکیم میں نے اب تک نہیں سنی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بہریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کوئی بیلڈر کا کام تھوڑی ہے تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا گھر یہ جانوروں کو بھی دی ہیں بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں شیر کی کشار ہوتی ہے وہ شکار کر کے آتا ہے دہر دہشت گرگی کر کے آکر جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی چیتا بیتا چھیڑے نہیں تو اس کے لیے کہاں جاکھل ہو جاتا ہے وہ اپنی خود ہی بول لیا کرنے تک وہ کشار میں داخل ہو جاتا ہے ساپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں بل میں اور اگر وہاں ساپ نہیں بیٹھے ہوئے اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو وہ بل میں گھسے گا بولو بھائی نہیں جائے گا وہ وہ ساپ بل میں گھس کے آتا ہے اس لیے کہ یہاں اپنا ٹھئر ٹھکان ہے سکون ملے گا یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے انجوائے کریں گے یہ سکون کی جگہ ہے چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانت جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے بلوں کے خطرات سے انسانی نمہ بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں اور جو سچی مچی کے بلے وہ بھی پریشان نہ کریں خرگوش بھی ایسا ہی کرتی خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی وہ تو بقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پر بچھا دیتی ہے ٹیمپریشر مینٹین رکھتی ہے بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون اتمنان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے گھر اس کی بھی ضرورت ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا سکون کی مسکنت کی رہنے کی جگہ بنایا پرندوں کے گھوصلے ہوتے ہیں سارا دن آؤٹنگ کر کے جوب کر کے شام کو اپنے گھوصلے کی طرف لوٹتے ہیں اب چڑھا آیا شام کو اپنے گھوصلے کی طرف چڑھیا نے مو بنا کے رکھا ہے وہاں پہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے قبوتر آیا 12 گھنٹے کی دیوٹی قبوتروں میں 12 گھنٹے کی ان کے یہاں لیڈیز بھی جوب کرتی ہیں قبوتروں میں 12 گھنٹے کبوتر 12 گھنٹے شاید گھروں نے یہی سے لیا ہو تو اب وہ جب آیا اور قبوتری کا مو بنا ہوئے وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی قبوتر سے وہ لیں تو کیا باجرے لے کر آیا ہے ہے بھائی جیخو قبوتر جو لے کر آئے گا بچوں کو کھلانے کے لیے کبوتری صبر شکر سے گزارہ کرتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا کبوتر دانہ لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے موں میں ڈالتا ہے ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں دیکھا یہ سارا منظر بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو اب آنے والے ہیں وہ مو کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے مو کھول کے بچے کیا اللہ کی ایک مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پال لیں گا بڑی فطرت کی اس میں اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں جو یہ تھی اسے نا اللہ کا انکار کرنے والے خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے مشینیں بنتی ہیں خود سے بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی ہیں تو یہ جاندار جذبات احساس رکھنے والا محبت نفرت کرنے والا ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آسو بہ کے بتاتا ہے خوشی ہوتی ہے تو ہس کے بتاتا ہے یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانہ بھی جمع کر اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا اس کو کیا پتا کہ یہ بچے اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کی ہیں تب ہی تو اتنی محبت کر رہے ہیں وہ انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کے بچے لا کے رکھ دیں اور زیادہ خوبصورت اٹھا کے مار دے گا فوراں باہر پھیک دے گا اس کو بولے گا میرا نہیں ہے دی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے گوروں کو نہیں پتا ہوتا گوروں کو نہیں پتا ہوتا ہی کس کا ہے کی بتا رہا ہوں لوگ صبح و شام تعریف کرتے ہیں وہ ہم سے اچھے وہ ہم سے اچھے وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے بڑی بڑی برائی ہیں تو کبوتر کے بچے مو کھول کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں کبوتر دانہ لے کر آئے گا اور بچوں کے موہ میں جتنا اللہ نے اس کو رز دیا کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے گزارہ کرو کبوتری بھی گزارہ کرتی ہے کبوتری تانہ دینا شروع کر دے چار دانے اٹھا کے لے آیا بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا وہ دوسری کبوتریوں میں مو مارنا شروع کرے گا کمبخت وہ کہا گا یہ بچے لے کے چلی جاؤں تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا نہ کبوتر کبوتری کو تانہ دے گا کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے یقینا یہ خیرخواہ ہوگی کیا خیال ہے اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے اگر اس کو آج دانہ پانی کم ملا ہے تو بھائی خدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کوئی بیروزگاری کے تانے نہیں دیتی ٹھیک ہے نا ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہی پڑھا وائے کمبخت اڑی رہا پھر یقینا کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے پھر اس کا حق ہے تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں ٹھیکانے میں آشیانے میں انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں جَعَالَ لَكُمْ مِمْ بُعِوْتِكُمْ سَكَنَا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے جَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِ جَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَلْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو تو نکاح ہوتا ہے گھر وجود میں آتا ہے اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا سکون ملے گا تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسس ہے کس کے لیے سکون کے لیے بھائی اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بلکل فطر سے ہٹ کر رہے کیا ایسے سمجھ میں کیوں نہیں آرہا دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا روٹی سے پیٹ نہیں بھرنے مطلب ہے وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدہ ہی اُلٹا کام کر رہا ہے ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے چلو کولڈرنگ سے نہیں بجھری پیاس سمجھ میں آتا ہے کولڈرنگ نہیں بجھری کولڈرنگ تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں بعض لوگ کولڈرنگ پیتے ہیں نہیں بجھتی چائے سے نہیں بجھری سمجھ میں آتا ہے دوسرے سے نہیں بجھری پانی سے تو بجھنی چاہیے نا کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھری اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آرہا یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے بہت بڑا فالٹ ہے میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی ریپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یوکے کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا گھرک ہوتا ہے مٹاپا آتا ہے اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے خراب تھوڑی ہوتی ہے وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو تم انگریز کے پٹھوو کمبختو تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی تمہارے اندر آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمیٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم تمہیں جو لائن پر لگا دیا نا دو بچے تو بس تو اسے پر لگے رہا ہو برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی اپنی صحت بھی اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو بچے تو ہوتا ہی دو کے بعد ہیں گھر تو بنتا ہی دو کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں جن کا گیترنگ ہوتی ہے آپ اس میں کھیلتے ہیں تو ایک لائن پر لگا دیا بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں تو گھر کس کے لیے بنائے اللہ نے سکون کے لیے ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا ہر گھر میں لڑائی ہیں ہر گھر میں بے سکونی لاکھوں میں ایک آت گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا بہن بہن سے بات نہیں کر رہی جٹھانیاں نندوئی ساسیں وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی ماں بیٹی میں نہیں بن رہی بیوی میں نہیں بن رہی تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں کیا خیال ہے بھائی جان ہم سے اتھے جو پھر کبوتر نکلا چڑے نکلے ہے بھائی ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے گھر میں نہیں مل رہا یہ تو بہت ہی بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلیت کرتے ہیں تب ہی وہ تو کرتے ہی نہیں نا چالیس سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکونت زندگی گزرنے دو چالیس سال کے بعد دیکھیں گے ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی بہت بڑا فالٹ ہے تو وہ فالٹ کیا ہے کیا خیال ہے سمجھنا چاہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے اور ماہرے نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائلائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں